امران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے سب کی اور آج القادر ٹرسٹ کیس تھا ایک بار پھر پرویس خٹک صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف دیکھا میں کچھ نہیں بولا بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے کاش ہر کسی میں ہوتی امران خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کلیرلی یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کچھ لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں امن مانگتے ہیں ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہتایات ہیں صوبائی حکومت الیمین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نگرانی میں جیڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استعداء کریں تاکہ اس واقعے کی غیر جانبدار تاقیقات ہوں اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملیں مران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دیشتگردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے اپریشن کے بھی خلاف ہیں اپریشن تب ہی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرباد حاصل ہو خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت میں بھی جو صوبائی اسمیلی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے اپریشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی عوام ابھی تیار نہیں کیونکہ ماضی میں جتنے اپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل بیدا ہوئے اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کی صرف طریق انصاف کے لوگ نہیں کے لیے اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فردل حکومت کو اور ہمارے اداروں کے اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندر نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے باجہ وڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نورت ساؤک پڑا چنار میں بشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کھٹا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپائی یا جبان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا ریڈر سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو بے گناہ ساڑھے تین سو دن تقریباً ہونے والے ہیں بے گناہ تین سو دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں اس کے پارٹی کو تیس نیس کر دیں اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ اب آرٹیکل سکس لگاؤ امران خان پر آرٹیکل سکس لگاؤ سپریم کمانڈر آب دیان فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آریف علیوی پر آرٹیکل سکس لگاؤ سابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان سے بلوچستان کو عزت دی امران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا وہاں سے چیرمن سینٹ کو کامیاب کرایا ظنجرانی صاحب کو بجائے اس کے بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں اس کے ایک سپوت پر آرٹیکل سکس لگاؤ اس سے ملک مضبوط ہوگا یہ جو جو یہ مشور شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کے ان کی سیاست ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کے جتنی لگز یہ ہے اس کے دشمن ہیں جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنے سیاسی جماعت پر پابندی لگاؤ تحریک انصاف پر پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام ہیں پچیس کروڑ عوام کا غالب منڈیٹ عمران خانو تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیارہ سے ایک ہی میسیج ہے اگر ملک میں سٹیبلیٹی چاہتے ہو امن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے بار سے فورن انویسمنٹ آئے پاکستان کی انڈرسٹری مضبوط ہو لائن لارڈر مضبوط ہو یا امن ہو خوشحالی ہو روزگار ہو تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا میں ستائیس جولائی پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے سات بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں دوبارہ دور آ رہا ہوں پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جتنی جلد اس بات کو سمجھ لوگے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو عصیران کو باہر نکالو طریق انصاف کو اس کا منڈیٹ دو یہ غددار غددار کی باتیں بند کرو اگر ملک سے بار بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی نظری کا اختلاف ہوگا لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غددار کہنے والے پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غدداری کے آپ بینور نہ لگائیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہت وطن پاکستانی ہو آپ ان کی بات تو سنیے تو پاکستان کو اپس آنے کا موقع دیجئے عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے جس شخص میں جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو دیکھئے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غددار کہنا کسی کو ملتشمن کہنا میرے لیڈر عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو آپ نے غددار کہا آپ نے ملتشمن کہا اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا تین سو دنوں سے جہل میں رکھا آج وہ بائزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے اس کو پوچھنے والا ہے آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حد میں کر دیا ہے ریزرف سیس کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے خواتین کو ان کی سیٹے دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے بار اڈیالا کے بار ہومی اسیملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس آٹھ فروری کے الیکشن کا آڈیٹ کریں اور جو ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن چیل جیسس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ پڑی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشن کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈیٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو قوم کے منڈیٹ پہ کس نے اٹھاکا ڈالا بہت شکریہ دیکھیں حکومت دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے لیکن اس میں میرے بھائی دو نقاط ہیں میننگ فل ہو اور منڈیٹ کی واپسی اسیران کی واپسی اسیران کی رہائی لیکن آپ ہی بتائیے آپ ہی انصاف کیجئے ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کے سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل سکس اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں بات کو ججتی نہیں ہے